رمضان سے پہلے جنہوں نے اور ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ بھیس بدل کر انہوں نے ایک طرح سے سیکرٹ چھاپا جی جا کے بزاروں میں کیا اور پتہ کرنے کی کوشش کی کہ جو شیہ حردونوش ہیں جس کی ایک پرائس لسٹ حکومت کی طرح سے سیٹ ہوتی ہے وہ کیا اسی پرائس پر اسی قیمت پر سارت کو مل رہی ہے یا نہیں اور سب سے بڑھ کریے کسی بھی حکومتی سیٹ اپ میں اور اس بات کو ان کو یقین بہت سرہا جا رہا ہے آج ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہ آئیڈیا آیا کیسے اور کیا کوئی بہتی شاکنگ چیز اور آج ہم آپ کی ملکات ایک ایسے ہی ہمارے صاحب موجود ہیں باجور ایجنسی سے فصل رہیم صاحب جو کے سیاست ایکٹر ہیں اور یقینا ان کا جو رجحان ہے بلکل ٹھیک تھا بہت بہت شکریہ ہمیں لیے وقت نکالنے کے لیے سب سے پہلے تو جی عام طور پر کہا جاتا ہے اور اس طرح کی خبریں ہم فصل صاحب بہت زیادہ سنتے ہیں کہ پروٹوکال کے ساتھ انتظامیہ پہنچی تو دکانداروں نے بلکل دکھایا کہ جی یہ دیکھیں ہم آئی وز پرائس کنٹرول لسٹ پی ہے اور اسی داموں میں ہم لوگوں کو سمان بیشتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ پروٹوکال کی انتظامیہ کی گاڑی وہاں سے روانہ ہوتی ہے تو ایک معاملہ خراب ہو جاتا ہے کیا اس طرح کی کچھ خبریں آپ تک بھی پہنچی تھی جو آپ نے یہ طریقہ عمل اپنایا جیسے آپ نے کہاں جیسی طرف آپ کی شارعہ کیا یہ ہوا سے ہی اسی طریقے سے ہے جو ہم پروٹوکال میں جاتے ہیں تو دکاندار ہمیں اصل نرخ میں ہی بتاتے اور وہ یہ شو کر رہے تھے کہ ہم سرکاری نرخ ناموں کو فالو کر رہے ہیں یہ پورا ملک میں اوورال میں کہوں گا کہ یہ مسئلہ ہے تو اس وجہ سے جس بدل کر کروائی کرنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ دکاندار آپ کو پہچان نہیں رہا ہوتا ہے کہ آپ اسسٹن کمیشنر ہیں یا آپ اسسٹن کمیشنر ہیں تو پھر وہ عام شہریوں کی طرح آپ کو فریق کرتا ہے تو اگر عام شہریوں کو گلوک رہا ہے تو وہ ایک طریقے سے آپ کو پتا کر جاتا ہے کہ وہ یہ کچھ کر رہا ہے تو بعد میں جب آپ اس کے خلاف سرکاروائی کرتے ہیں سرائیس کنٹرول ایکٹ کے مطابق جس میں اسسٹن کمیشنر میجسٹریٹ ہیں تو ایک دو اس کو اپنے دفاع میں کہنے کے لئے کچھ نہیں ہوتا ہی انساپ نے خود اس کو پکڑا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ کچھ نے ویسے ہی میرے تشکایت کیا تو میں یہ کہوں گا کہ میں اس بدل سے کاروائی میں اس کا فائدہ بہت ہے کیونکہ آندھر خواست آپ کو لوگوں کے مسائل کا بھی پتہ کلتا ہے اور آپ کو اپنے نرک نامہ جس کی تیجھے ذکریں اس کا پتہ ہوتا ہے اچھا انتظامی امور کو فضل صاحب اس طرح دیکھنا اور اس طرح کی کاروائی کرنے کی ایک مثال ہمیں اسلامی تاریخ میں میں بلتی ہے خلیفہ دوئیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی یہ طریقہ اپنایا تھا تاکہ عام شہریوں کی عام لوگوں کے مسائل کو بہتر جان سکیں کیا آپ کے سامنے یہ مثال بھی تھی دیکھیں حقیقت جو بڑی مثال ہی دنیا میں وہ کو ظاہر ہے صلحہ فائرہ کیا آپ نے حضرت عمر فرقا کہ ان لوگوں نے یہ شروع کیا حکم ران کے لیول پہ اور اس کا یہی وہ چھو پوری اسلامی دنیا کی تاریخ میں بہت تراج آتا ہے جو زہرہ وہ ایک آئیڈیل سگر ہیں ان کو لوگ فالو کرتے ہیں اس کے علاوہ میرے شاہر سے اجمانسٹرز ان کو اتنے شریفے اجاز کرنے چاہیے چنکہ یہی ہمارا کام ہے لوگوں کے حقوق دفاع کرنا اچھے لیکن اس کا ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے فضل صاحب اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پرائیوٹ چینلز پہ کہیں نہ کہیں کوئی اس طرح کا شو چل رہا ہے جو خفیہ طور پہ جا کے چھاپا مارتا ہے اور لوگ کو بتاتا ہے کہ بھئی کوئی نامور بیکری ہے تو اصل میں اس کے کچن میں کیا ہو رہا ہے یا کہیں پہ بھی کوئی کرپشن میں کوئی مال پریکٹس میں کوئی ادارہ ملوث ہے تو اس کو ایا کیا جاتا ہے لیکن لوگ اس کے بارے میں دو رائے رکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے اور انتظامی امور میں اس سے مداخلت ہوتی ہے اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ میڈیا کا اسی طریقہ کاروائی کو اپنانے پر کیا کہیں گے دیکھیں میں زیادہ دیٹیل نہیں کریں کہوں گا لیکن میرے اپنے چیار سے کیونکہ وہ لیگلی امپاور ہوتے ہیں جب میں نے لاؤ ایسا بنایا ہوئا ہے کہ وہ لوگ تاپا مات سکتے ہیں سیچڑ بھی مات سکتے ہیں کسی بھی طریقے اس میں جو اپنے پھائیس مینچر میں یعنی ہوتا ہے باچہ اب میڈیا کے بارے میں کیا علا ہے لاؤ ہے ان کا کوڈ آف کندک کیا ہے اس کا مجھے اتنا زیادہ علم نہیں ہے کہ اگر میڈیا کے کوڈ آف کندک میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ ساپے نہیں ماریں گے یہ نہیں کریں تو پھر تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو گو کر میرے شاہد آمن جیدیہ کے کوڈ آف کندک کو دیکھنا چاہیے میرے خواہ میں تنقید بھی اسی وجہ سے آتے ہیں فضل صاحب کہ آپ کے پاس تو یہ جیوریس ڈیکشن یہ پاوز موجود ہیں آپ کے مینڈیٹ کا حصہ ہیں لیکن میڈیا جب پہنچتا ہے کہیں پہ تو کوئی بھی پابند نہیں ہے کہ ان کے کہنے پہ آن کیمرہ دکھائے کہ وہ کس طرح اپنا کام کر رہا ہے لیکن مجھے بتائیے کہ اب تو یہ آپ کا سیکرٹ بھی آؤٹ ہو گیا لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ایسا کریں گے عام طور پہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جب کوئی ایڈمنیسٹریٹر بہت ایمانداری سے کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر خفیہ ہاتھ یہ کام کرنے لگتے ہیں کہ اس کو وہاں سے ہٹایا جائے کیونکہ ان کی کرپٹ ایکٹیوٹیٹیز ان کی مال پریکٹس کے اوپر ایک طرح سے روک لگ جاتی ہے تو آپ کو اس طرح کہ کوئی پریشر تو نہیں فیس کرنے پڑے ہیں نہیں شکر اللہ ابھی تک کوئی ایسا پریشر نہیں ہے کیونکہ جوربمنٹ کی ڈائریکٹرنز پر دی ایسسٹنٹ پر کام کرتے ہیں لیکن بہرحال یہ ہمارا کام ہے پریشر وغیرہ اوپر ترہیں گے لیکن ہم نے اپنا کام امانداری دکات یانداری دکات کرنا ہے وہ ہمیں سے رہنگی اچھا ویسے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ جب خفیہ طور پر پہنچتے ہیں اور آپ کی جو ایڈینٹیٹی ہے آپ کی جو شناختے لوگوں کو نہیں پتا ہوتی آپ کسی مال پریکٹس کرنے والے یا زیادتی کرنے والے دکاندار کو پکڑ لیں اور جب اس کو پتا چلتا ہے کہ آپ کون ہیں تو اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے اور وہاں پہ موجود باقی لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے اس کا رد عمل کہہ رہا ہے حیرانگی والا ہوتا ہے اس کو وہ آپ کو ایک عام گاہ کی طرح ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے اور بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کمیشنر ہے تو اس کا تو حیرانگی والا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ جب بعد میں آپ کو ساتھ آتا ہے تو اس کو کہنے کے لیے بس نہیں ہوتا عام لوگوں کا جو ریکشن ہے وہ بہت خوش آئند ہوتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا حکومت کا جو سختہ ہے وہ ہمارے ساتھ کڑے ہیں وہ ہمارے مسائل سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ اپریشیئٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کی اچھے یہ بہت بڑا قدم ہے ان دی سینس کے لیکن پھر بھی ایک گیپ ہمیشہ رہتا ہے فضل صاحب کہ حکومت کی انتظامیہ کی بے پناہ انتھک محنت کے باوجود لوگوں میں ایک مسٹرس ہے وہ فلی طور پر اعتماد نہیں کرتے کہ حکومت یا انتظامیہ ان کے فائدے کے لیے انتھک محنت کر رہی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے جب آپ نے گراس روٹ پہ جا کے دیکھا یا لوگوں نے آپ کو اس طرح کاربائی کرتے وے دیکھا تو یہ پرسیپشن اب بدل کے پوزیٹیو ہو رہا ہے پوزیٹیو ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انتریکٹ کر رہے ہیں وہ اپنی شکایات وہ ڈیریکٹ ساک پہنچا رہی ہے جس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب یہ گیر جو ہے نا جس کام لوگ اللہ علیموکیشن گیر بولتا ہے جب یہ ختم ہوتا ہے عوام اور حکومت کے بیش میں تو کبھی پر حکومت کا امیج بنتا ہے لوگوں کو پتا کر رہا ہے کہ حکومت وہ ہماری بیٹری کیا کیا کچھ کر رہی ہے یا اگر کہیں کہیں کوئی کتائی ہے تو لوگ اسے کوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور آپ ان کتائیوں کو گورنمنٹ جو کرتے ہیں تو اب جو ہے جو پاکستان کا پیچر ہے وہ انشاءاللہ اس کو جاتے برائت ہے کہ جو گیر وہ فل ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے تروں مینسین میڈیا کے تروں یا گورنمنٹ پاکستان نے بہت زیادہ اپلیٹیشنز لانچ کی یہ رابطے جتنے ڈائریکٹ ہو رہے ہیں جتنی چیزیں شفاف ہیں ٹرانسپیرنٹ ہیں ہمارے سامنے ہیں تو یقیناً اکاؤنٹیبیلٹی اور احتساب کے لیے بڑے اہم ٹولز بن کر سامنے آ رہے ہیں بہت بہت شکریہ فضل رہیم سٹن کمیشنر با جور جو کہ انسپیریشن ہے تمام کمیشنرز کے لیے لوگوں کے لیے اور یقیناً لوگوں میں ان کی یہ کاروائی کا منفرد انداز بہت مقبول ہو رہا ہے اچھا جی ایک بریک پہ جانے سے پہلے جلدی سے آپ کو بتائیں کہ جس طرح ہم نے پہلے آپ کو خبر دی تھی کہ پاکستان نے خود اپنی کووڈ ویکسین بنا لی ہے پاکستان کی اس ویکسین کا باقاعدہ لانچ کیا گیا آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اس رپورٹ میں اور اس کے ساتھ بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف کرونا کے خلاف پاکستان نے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کر لی مقامی سطح پر تیار کردہ کرونا ویکسین کو لانچ کر دیا گیا ملفاقی وزیر اور سربراہ ان سی او سی اسد امر نے قوم کو مبارک بات دی کہا قومیں ترقی کرتی ہیں جو مشکل میں محنت کرتی ہیں دی نیشن is proud of the team جی قوم کو فخر ہے اس ٹیم کیوں پر آپ نے نی ای ای ایج کے جو کام کیا ہے جہاں علم میں اضافہ ہوتا ہے ہم جو یہاں سے سیکھ رہے ہیں اور جو ہمیں کمزوریاں نظر آ رہی ہیں اس کمزوریوں کے مستقل حل اور مستقل بہتری کیلئے بھی فیصلے کرتے جائیں معاملہ خصوصی برائے سے ہے ڈاکٹر فیصل سلطان نے ویکسین کی تیاری کے مراحل سے آگاہ کیا اتنا سادہ مرحلہ نہیں ہے جیسے کہ کئی دفعہ بات کی جاتا ہے کونسنٹریٹ سے ویکسین بنتی ہے تو وہ صرف ایسے نہیں ہے کہ اس میں کچھ آپ پانی گولدیاں کو پوری ویکسین بن گی اس کو فارمولیٹ کیا جاتا ہے کوالٹی ایشورنس اور میار کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی تندہی اور محنت کی ضرورت ہوتی پاکستان میں تائینا چینی صفیر نونگ رونگ نے ویکسین بنانے پر پاکستانی حکومت اور سینوں کمپنی کو مبارک بات بھی پیش کی